مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کروٹن کا پلانٹ شیئر کر رہا ہوں یہ ایک اورنمنٹل اور بہت ہی بیوٹی فول لیوز والا پلانٹ ہے اس کے جو لیوز سے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اٹرکٹیف ہوتے ہیں اور یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے تو آج میں آپ کو اپنے اس کروٹن پلانٹ کی کیر کس طریقے سے کر رہا ہوں وہ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس کے لیے جو پورٹ سائز سرک کیا ہے اس وقت جس پورٹ سائز میں یہ لگا ہوا ہے وہ 14 ایچ پورٹ سائز ہے اور جو سویل مکسچر میں نے اس کے لیے ریڈی کیا ہے وہ 70% بھالو مٹی ہے جس میں ریت شامل ہوتی ہے اور 30% کاؤ ڈنک ہے یعنی گیاں کا گوبر ہے تو یہ ایک بہت ہی زبطہ سویل مکسچر ہوتا ہے اور ویل ڈرینی ہوتا ہے اور میں نے اپنے اس پورٹ میں ڈریننگ سسٹم بھی بہت اچھا رکھا ہے اور اس لیے میں اپنے اس پورٹ میں ڈیلی بیسیس پر وارٹرنگ کرتا ہوں اور اتنا وارٹرنگ کرتا ہوں کہ اس کے ہول سے نیچے سے جو ہے وارٹر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹو این ون پلان ہے یہ انڈور بھی چلتا ہے اور آؤٹڈور بھی چلتا ہے لیکن میں نے اسے آؤٹڈور رکھا ہوا ہے اسے ڈیلی بیسیس پر چار سے چھ گھنٹے کی دھوپ ملتی ہے اور چار سے چھ گھنٹے کی جو دھوپ ہے اس میں یہ اچھے سے گروت کر رہا ہے اس میں کوئی لیپس برننگ کی پروبلم بھی نہیں آ رہی بلکہ اس کی گروت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور کافی اس کے لیپس جو ہے وہ نئے 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 نکل کر آ رہے ہیں تو بہت ہی یہ سمپل ہے اور ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ایک بار نصری سے بائے کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ رہے گا اسے ایک بار آپ دھوپ والی پلیس دے دے چاہے اسے چار سے چھ گھنٹے کی دھوپ ملتی رہے اور ڈیلی بیسیس پر آپ اس پر وارٹرنگ کرتے رہے اور یاد رہے کہ ڈریننگ سسٹم اچھا بناوا ہو اور وارٹر آپ کا نیچے سے ڈرین ہو رہا ہو اگر وارٹر نیچے سے ڈرین نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر اس کی جرے جو ہے نیچے سے گلنا شروع ہو جائے گی تو کیسا لگا میرا یہ کروٹن کا پلانٹ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری یہ شیرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ